بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ملک زفکار اور آپ دیکھ رہے ہیں جب مکشمی ٹی وی کا پروریم ہماری یونین کونسل ناظرین آج ہمارے اس پروریم میں مہمان ہیں آزاد مدوار بریزیلا کونسل یونین کونسل سیرککوٹا تحصیل حجیرہ سردار محمد شعب خان چگتائی ایڈوکیٹ جو وہیم بھی چلا رہے ہیں ہم آج ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت تک کیا پوزیشن ہے آپ کی کہاں تک آپ پہنچے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو گزشتہ دو چار ہفتے سے آپ لگاتار یونین کونسل میں موجود تھے اور آپ نے کتنا امپروو کیا ہے السلام علیکم والیکم سلام سب سے پہلے جلد الفقار صاحب آپ کا شکریہ جے کے ٹیوی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تو یہ ہے کہ آپ خود بھی محسوس نے آپ نے کیا ہوگا چونکہ یونین کونسل کے اندر آپ آج جگہ پہنچتے ہیں مطلیف جو پارٹیاں ہیں ان کی میٹنگز کے اندر بھی باقی چیزوں کے اندر بھی تو کچھ عصہ پہلے بھی آپ نے میرا انٹریو لیا تھا تو اس دوران آپ نے محسوس کیا تھا اس سے آج ماشاءاللہ بہت بڑا رسپانس ملا مجھے پوری یونین کونسل کے اندر نوجوانوں کی بڑی تعداد لوگوں کی بڑی تعداد بالخصوص جو ایسے اس سسٹم سے نالان تھے اس امپروومنٹ کی وجہ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں بہتر طور پر کہ آج تک صرف ان لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا ان کے مفادات کو کبھی بھی ترجیلی دی گئی ہمارے یونین کونسل کے اندر کبھی بھی مزدور قیسان طلبہ اور عام وطبقہ نیادی مسائل ہیں ان لوگوں نے کبھی اس طرف گوردی کیا صرف الیکشن کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں مختلف طرح کے دعوے کر کے وعدے وحید کر کے ان سے اپنے مفادات سمیٹے ووٹ لیے اپنے مفادات کو چاکے پروڈیٹ کرتے ہیں وہ چاہے سمبلی ہو یا یہاں ہو اپنے ہی مفادات کو دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے ہی یہاں ہمارے یونین کونسل کے لوگوں نے وزارت عزمہ تک منصف تک پہنچایا اسی ووٹ کی پرچی کے ذریعے اسی طاقت کے ذریعے لیکن آٹھ مہینے تک نو مہینے تک ہمارے وزارت عزمہ بھی ہمارے حلقے میں رہی آپ نے دیکھا کہ نہ ترکیاتی کام ہوئے نہ لوگوں سے وہ وعدے پورے کیے گئے نہ ان لوگوں کے حالت میں کوئی تبدیلی آئی تو آئے ہمیشہ کے الیکشنوں کے اندر ہمیشہ یہ جو وعد اخلافیاں کرتے ہیں وعدے وعید کر کے مکر جاتے ہیں سمجھ آگئی اور میرے موقف کو بڑی تیزی کے ساتھ اس لیے پیزیرائی ملی کہ میں نے سب کو بتایا کہ جو میرے ڈومین میں جو میری کیپسٹی یا ورث میں چو چیزیں آتی ہیں میں انہی کے حوالے سے بات کی کہ میں یہ یہ چیزیں کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یونین کونسل کے اندر بعد دیسٹرک کونسل کے مدوار اور کچھ لوگ ایسے ایسے وہ وعدے اور وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو ان کے اپروچ میں نہیں اس طرح کی ورث یا کیپسٹی ہے اور ہاں یہ ہے کہ اپنی پارٹیوں کے سربراہوں کو بھی یہاں بھلا کے ان سے جو رہ رہا ہوں ان کے ذریعے کہ یہ سربراہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے یہ وعدے ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہم پوری کریں گے حالانکہ پورا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہم نے دیکھ لیا تو میں وہ ان بنیادی مسائل کی نشاندہی کرتا ہوں جو بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور میں انہی مسائل اور معاملات کی بات کرتا ہوں کہ جن کو میں اپنی کیپسٹی میں چونکہ میں ایک وکیل ہوں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں کچھ کوٹ کچھریکہ کو معاملہ آئے تھانے پولیس کا مسئلہ آئے کہ انتظامی معاملات ہوں وہاں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ کھڑا روں گا اور اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر مجھے عزت ملی تو جو مجھے کوئی گرانٹ یا کوئی سکیم اگر ملی تو میں ایک پیرہدار کے حیثیت سے ایک چوکیدار کے حیثیت سے اور ان کا ایک نمائندہ انہیں کا حق ادا کروں گا اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پچھاؤں گا اچھا آپ یونی کونسل کی گیارہ وارڈیں ہیں اس یونی کونسل کی اس میں جاتے ہیں کمپین کرتے ہیں لوگوں کا رسپونس کس طرح کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگ جو آئے انہیں کچھ نہیں دیا اور آپ سے کیا سوال کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور یہ کمرانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے اور یہاں کے جو روایتی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے وہ مت سوچیں کہ لوگوں کو پتا نہیں آج وہ بہت کانشیس ہو گیا ہماری عوام اور اتنی آویر ہو گئی ہے کہ ان کا پتا چل گیا کہ ان لوگوں کے آئے روز کے وعدے وعید اور ان کے دعوے وہ صرف اور صرف کھوکلے نیرے اور جھوٹے دعوے ہیں یہ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں صرف ہمیں برادری عظم کے نام پہ ٹبر عظم کے نام پہ کہیں مذہب کا والا دے کے کہیں جو ہے وہ علاقے کا والا دے کے تلق رشتداریوں کا والا دے کے ہم سے مفادات سمیٹتے ہیں اور ایسی جو ماری نسل کے آنے والی نسل کا جو ہے وہ یہ قتل کرتے ہیں یہ لوگ کے قسم کا اس لیے کہ جب آپ نوجونوں کے لیے نئی نسل کے لیے کوئی بہتر پلانی نہیں کرتے ان کو بہتر شہور نہیں دیتے علم سے ان کا لگاؤ پیدا نہیں کرتے صحت کی بنیادی سوالیات نہیں دیتے اچھا ماحول نہیں دیتے تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والی نسل کیا کرے گی اچھا سر ایک طرف تو آپ لیکشن لڑ رہے ہیں آزاد ایسیت سے لڑ رہے ہیں ایک منشور لے کر آپ کے عوام کے پاس پہنچیں دوسری طرف حکومت بھی ہے اور ہمارے لیے بھی سب کے لیے سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آج دیکھیں آپ صرف اس وجہ سے کہ اختیارات جو نچلی سطح تک منتقل نہ ہو جائیں کہ ہی بیسک وہ ڈیموگریسی رو جنف آئے یا اس کے لیے بہترین نہ آئے یا لوگ اپنے بنیادی مسائل سے آگان ہو جائیں تمام پارٹیاں کسی نہ کسی حساب سے یہ نورہ کشتی میں لگے ہوئے ہیں کبھی جہاں کمران پارٹی جو کہتی ہے ہر صورت میں الیکشن کرو کروائیں گے دوسری اپوزیشن پارٹی یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم اس طریقے سے قبول نہیں اس طریقے سے قبول نہیں یہ ساری چیرہ دستیاں یہ سارے بہانے ہیلے بہانے میں اس نہیں ہوں کہ اقتدار جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل نہ ہو جائے لوگوں کو اپنے اختیارات کا لوگوں کو اپنے حقوق کا پتانا چلے اور ہمیشہ جیسے ہم اپنے مفادات سمیٹھتے ہیں وہ مفادات سمیٹھتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے نہ اپوزیشن پارٹی جو ہے سیریس ہیں نہ حکومران پارٹی سیریس ہے یہ لوگ عوام کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ بلدیاتی جو سسٹم ہے لوکل بارڈی سسٹم یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے تو یہ کوئی بھی حکومران طبقہ ہو یا روایتی پارٹی ہوں یہ نہیں چاہتے اختیار میں لائیں اور اپنے ان ماملات کے اصول کے لیے جدجید کریں یا آواز اٹھائیں اچھا کیا کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ آپ ابھی الیکشن کو کچھ ٹیم رہتا ہے کہ آپ کسی کے آنکھ میں چلے جائیں جی اور اس سے جو مطالبے ہیں جو آپ عوام کی بات کرتے ہیں کہ وہ اگر جیت جائے تو آپ نے جو ماملات ہیں لوگوں کے وہ حال کریں کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے ملک زرفقار صاحب تیس پہنتیس سالہ سیاسی کارکن جس نے اپنی سیاست کا آگاز سٹوڈنٹ پالٹک سے کیا ہو سٹوڈنٹس لیڈر رہوں یہ آپ کا پتہ ہے وہ بات ضرور ہے لیکن لوگ دیکھیں نا آتے ہیں خاص کر کے ازاد مدوار کے پاس آتے ہیں جی آپ ازاد ہیں اب ہمارے ساتھ آجیں ہم آپ سے دیل کرتے ہیں جی کہ آپ کے جتنے کام ہم کریں گے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور پیشے کے ادوار سے وکیل ہوں اور میں چھوڑ سیاسی کارکن اللہ کا شکر ہے میں پوری اپروچ رکھتا ہوں اور اویرنیس رکھتا ہوں سیاست کے حوالے سے اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں میں اپنے مفادات کے لیے عوام کے مفادات کو بیچوں ایسا میں سوچ نہیں سکتا اور میں اپنے علکے کے تمام ووٹر سپورٹرز اور باشور عوام سے یہ ایک زارش کروں گا کہ کہیں بھی اگر اس طرح کوئی پرپٹ گھنڈا ہوتا ہے تو اس کو یکسر نزنداز کیجئے یہ ایک بقائدہ یہ جو آپ کا اللہ کا شکر ہے کہ جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں اپنا ایک منشور اپنا ایک پروگرام لے کر میں کبھی اس سے پیشے نہیں اٹھوں گا اور میں سیاسی موت سمجھتا ہوں ذاتی موت سمجھتا ہوں اس جس پہ کہ عوامی مفادات کو بیچ کر میں اپنے مفادات کا صدا کروں اچھا آخر پہ آپ آپ اپنے ووٹر سپورٹرز اور اپنی جنگ کورسل کی اوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں تمام اپنے ووٹر سپورٹرز کو اور دگر کو بھی کہ ٹھیک ہے مختلف جماعتوں کے حوالے سے اور رضا دمید وانوسی کے حوالے سے لوگ آئے ہیں اپنا فیلڈ کے اندر آپ اپنے تلق رشتداریاں خراب نہیں کی دیئے گا آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کرنا کہیں بھی جو ہے آپ تشدد یا جارہانہ انداز سے اس چیز کو لے کر اپنے جو آپ کے تلق ہے اس کو خراب نہ کیجئے گا دوسری بات یہ کہ ووٹ انتائی سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے گا جو لوگ وعدے کر رہے ہیں آج بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ سب آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ سب فراد ہے اور آپ کو دھخہ دینے کی کوشش کی جاری ہے اس سے بھی اتناب کیجئے گا اور آخری بات یہ کہ تمام تر علاقائی برادری اور تکمبہ کمبے قبیلے کے تصب سے ازاد ہو کر خالصتاً اس بنیاد پہ ووٹ کو کاسٹ کیجئے گا کہ آپ کی قیادت باشور ہونا چاہیے پڑے لکھی ہونی چاہیے اور آپ نے جو مفادات ہیں آپ کے یا جو بنیادی مسائل ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے والی ہونی چاہیے اور آپس کے اندر اتحاد و اتفاق قائم رکھیے گا آپس میں اتفاق قدرات قائم رکھیے گا یہ تھے آج کے ہمارے اس پروگرام میں میں مان آزاد مدوار براہ زیلہ کونسل صدار محمد شویب خان جگتائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ناظرین کا انتحابی نشان ہوائی جاز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمدہ جو الیکشن آ رہے ہیں تین دسمبر کو تو عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ انتحابی نشان ہوائی جاز پر مور لگا کر اپنے مسائل جو ہیں تو آپ کے مسائل آپ کی دیلیز پر حل کرنے کی برپور کوشش کروں گا ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملیز افکار جے کے ٹی وی ککوٹا یونی کونسل سر ککوٹا تحصیل حجیرہ جمعو کشمیر